بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بد قسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے دو آدمیوں نے بے کار محنت کی اور بے فائدہ کوشش کی ایک وہ جس نے دولت جمع کی اور خرچ نہ کی دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے لیکن سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ یہ انقریب چلی جائے گی جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں سبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے بس اوپر کی جانب نہیں دیکھتا چار چیزیں اللہ کو نہائیت پسند ہیں غریب کی سخاوت جوانی کی عبادت گناہگار انسان کی توبہ اور دولت مند انسان کی آجزی جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے تم استغفار کی عادت اپنا لو اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا ہے روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے پھر کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا وہ خامیہ تلاش نہیں کرتا موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے تم خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے جو چیز آئے اور چلی جائے تلو ہو اور پھر غروب ہو جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو ایک گھر میں دیواروں پر لگے جانوروں کے نقش اور بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ